موسیقی ہیلو ایبریبر آپ شبی کو شواغت ہے میرے ایک اور نئے بلوگ میں دوستو آج ہم چلتے ہیں تکچین بھارت کی بیسو پرشید مندیر رامانات پورم جو بھگوان شیب کو شمر پی تھے ہماری ٹرین گاؤں کشبہ سے گجرتے ہوئے رامیشورم ٹیمپل کی طرف بڑھ رہے تھی تو راستے میں پمبن بریج کا یہ دریش بہت ہی انوکھا لگا یہ بریج قریب دھائی کلومیٹر لمبی سمدر کے اوپر شیب کو جرتا ہوا یہ دریش بہت ہی خوبشورت اپنے آپ میں اتنا منوہر دریش مانو دھرتی اور آکاش شب ایک ہو رہے سچ پوچھے تو ایشا ہم اپنے پورے جیون میں دیکھا ہی نہیں پمبن بریج سے ہمارا ٹرین دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھی رامیشورم ٹیمپل کی طرف اور ٹرین جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھی میرے من میں بہت ہی عدبوت خیال آ رہا تھا جب راستے اتنے شندر اور اتنا منوہر درشش بھرا ہو تو نا جانے مندر کے پاس کیسا نہ جا رہا ہوگا اور یہ ہم پہنچ گئے رامیشورم اسٹیشن پہ اور میں آپ کو بتا دوں آپ جب بھی رامیشورم آئے تو اسٹیشن سے پیدل ہی آئے کیونکہ راستے میں اے پی جے عبدال کلام جی کا گھر رہے اور یہ ہم ان کے گلیوں کے شامنے مینڈوٹ سے جشٹ تھوڑی ہی دور گلی کے اندر جانے سے یہ ان کا گھر دکھائی دیتا ہے آج ان کا پورانا گھر تو نہیں یہ گھر کو میوجیم میں بدل دیا گیا ہے اور ان کی شاری یادے اس میوجیم میں شمال کر رکھا گیا ہے تو آپ کبھی بھی آئیں تو پیدل ہی آئیں کیونکہ راستے میں عبدال کلام جی کا بہت ہی شندر میوجیم ہے اور یہاں سے دیکھنے کے بعد ہم نکل پر مارکٹ میں اور تھوڑی دور چلنے پہ ہمیں یہ بھگوان سیپ کا بہت ہی خوبشورت براشا مندر دکھائی دیتا ہے مندر کے مکھے دوار سے ٹھیک داہنی اور ہم لوگ نکل پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہے اگنی ترتھم یہ راستے سے جاتے ہوئے جشت بھگل میں ہی ہے اگنی ترتھم یہاں پہ سب سے پہلا عشنان ہوتا ہے پھر یہاں سے عشنان کرنے کے بعد ہی مندر میں جائے جاتا ہے جہاں پر باعث کنڈوں کا عشنان کیا جاتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سری رام جی نے نہا دھو کر پوجہ عشنان کیا تھا اور سیبلنگ کی آستھاپنا کی تھی جسے آج ہم لوگ اگنی ترتھم کے نام سے جانتے ہیں یہاں اس مندر کی چار مکھے دوار ہے اگنی ترتھم سے عشنان کرنے کے بعد یہاں سے ٹھیک اتر دشا کی طرف ہم لوگ جائیں گے اتر دشا سے یہ دوار کی اندر جہاں سے باعث کنڈوں کا عشنان کرنا پڑتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس مندر کے اندر فوٹو کیمرہ موبائل وغیرہ الاؤٹ نہیں ہے ستھ منا ہے پھر بھی ہم نے یہاں پہ تھوڑے بہت پچھر لینے کی خوشش کیا ہے اور آپ دیکھ شکتے ہیں مندر کی پیلر کتنا خوبشورت اور بھبے مندر مانو اہشہ لگ رہاو شویم بس کرما جی نے یہ مندر کو بنایا ہو اور اس مندر میں باعث کنڈوں کی عشنان جہاں ہم کرنے والے ہیں ان تلتھو کے نام کچھ اس پرکار سے ہے رامناتھ ماندر کا چکڑ تلتھم شپ تلتھم سنکھ تلتھم یمنا تلتھم گنگا تلتھم گیا تلتھم کوٹی تلتھم ستیامرت تلتھم سرو تلتھم چندر تلتھم سوری تلتھم برحم حتی بیموچن تلتھم مادھاپ تلتھم نل تلتھم نل تلتھم گوے تلتھم بھاکچ تلتھم گندھ مانب تلتھم شاویت تلتھم سرسواتی تلتھم گایتر تلتھم لکشمی تلتھم اور یہ وہی شبلنگ ہے جسے شویم رام جی نے بنا کر پوجا ارچنا کیا تھا تو دوستو اتنے سارے تلتھم میں نہانے کے بعد من اور آتما دونوں ہی پاپ سے مکت ہو چکے ہیں اور مندر کے درسن کر یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ تو پنے کی پرابطی ہوں ہی جائے گی تو اسی لئے ساتھ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے ایسا مانا جاتا ہے کہ سری رام جی نے جب راون کا بد کر بھارت لوٹے تب رشی منیوں کے انشار ان کے اوپر برہمن ہتیا کا پاپ لگا تھا تب رام جی نے یہاں پر بائیس کنڈوں کا نرمان کر بھارت کی پرمک تردھوں کی پانی مانگا کر اس کنڈ میں ڈالا اور اس کنڈ کی پانی سے نہا کر وہ پاپ مکت ہوئے دوستو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم سیتہ کنڈ کی نام سے جانتے ہیں جہاں سیتہ میہ کو پیاس لگنے پر رام جی نے جمین میں بان مان کر وہاں سے میٹھا پانی نکالا تھا آج وہ کنڈ شمد کے کافی اندر جا چکا ہے پر پانی ابھی بھی پینے کے لائک بہت ہی میٹھا اور شیطل ہے دوستو اس دیپ پر آج سرس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی کنڈ ہیں سب کے سب میٹھے پانی کا ہی ہے یہ دیپ چاروں طرف شمدروں سے گھرا ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں اپنے آپ میں یہاں ایک بہت ہی آج سرس کی بات ہے اتنا شمدر کے اندر ہونے کے بعد بھی کوئے کا پانی بہت ہی میٹھا اور شیطل دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیطا کنڈ رامیسورم ٹیمپل سے جسٹ کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں پر جانے کے لئے بس اور آٹو سب صوبیتہ اپلبد ہے یہاں پر پوجہ ارچنا ختم کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے اور ہم نکل پڑتے ہیں شمدروں کی سیر پر یہاں کی سیر یہ میرے جیون کی سب سے پہلی سیر ہے جب ہم شمدر کے اندر ایک جہاج پر جائیں گے یہ جہاج کی ٹکٹ دو سو روپے کا ہے اور سامندر سے جسٹ پانچھے کلومیٹر اندر تک لے کی جاتی ہے جہاں کا نجارہ بہت ہی خوبشورت پتہ نہیں کیسا ہوگا وہاں سامندر کی ویس کا نجارہ تو آئیے آپ کو بھی کچھ سیر کرتے ہیں یہاں کا نجارہ موسیقی 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 موسیقی